السلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ سب کا ٹھیک ہے آپ سب تو حاضر ہیں ہمیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ربیل اول کی بارویں رات ہے اور آج کی رات ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آج کی رات ہم اس خوشی میں اپنی جامعہ مسجد مدینہ میں محفیل ملاد کا انعقاد کروایا ہے تو آئیے آپ کو اس کے چند مناظر دکھاتے ہیں کے بعد صبح جلوس ملاد ہوگا تو آپ کو جلوس ملاد کے بھی کچھ مناظر دکھائیں گے ابھی آپ اس بیاری سی ملاد شریف کے مناظر جلوس ملاد کی طرف آج کے دن سب کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں درود پاک ویسے بھی پڑھنا چاہیے لیکن آج کے دن کچھ خاص اتمام سے درود پاک پڑھنا چاہیے تو سب سے پہرہ جلوس خان کا احامدیہ بز میں حامد کی طرف سے نکالا گیا طرف سے نکالا گیا ہے حضرت کاری ناصر میرہ نقشبندی کی جرس دارت میں تو یہ جلوس کے کچھ مناظر ہیں لوگ کہتے ہیں ریفرنس دو بھائی کیسے خوشی منا سکتے ہیں کیسے خرص کر سکتے ہیں چلو بھائی ریفرنس بھی لے لو اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہی فبذالک افل یفرحو ہوا خیر مما یجمعون گیارمہ پارا سورہ یونس آیت نمبر ففٹی ایٹ ٹھیک ہے یاد کرتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے ترجمہ بھی کیا آلہ حضرت نے کیا تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں وہ ان کے سب دھندولت سے بہتر ہے اللہ کی رحمت اور فضل پر خوشی کریں تو سب دھندولت سے بہتر ہے اچھا پھر اللہ کی کوئی بھی رحمت ہو تو خوشی کرنے کا حکم ہے تو جو سب سے بڑی رحمت ہو جو سب سے بڑی نعمت ہو اب آپ پہ ہو سکتا ہے کوئی کہے نبی پاک اللہ کی رحمت ہے یہ کہاں سے پھوکایا بھائی اور پھر قرآن کا ریفرنس دے دیتا ہوں اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمَ چھوٹے چھوٹے بچے نگلیوں میں جھنڈے لے کے گھومتے ہیں کہتے ہیں نور والا آیا نور لے کر آیا یہ ملاد کی برکت ہے کہ حضور کی ناتیں ہماری زبانوں پر جاری کرا دی بڑی دل کو تسلی ہوتی ہے اور رب ان لوگوں کا بھلا کرے جنہوں نے ہمارے بچوں کی زبانوں پر حضور کی ناتیں جاری کرا دی دوست تو دوستو اب آپ کنات کے کوئی شیر سناتے ہیں چند اشار وہ جس کے لئے محفل کونین سجی ہے پھر دوست بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ حاشمی وہ حاشمی ماں کی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہاں وہ میرا نبی ہے ہاں وہ میرا نبی ہے میرا نبی ہے دوستو چلیں اب آپ کو ان جلوس کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں مجھے حقین ہے کہ آپ کو بیان سن کر بہت بڑا مزا ہے ہوا یہ موٹر سائیکل بردار جلوس ہے جس کے ہیڈ ایف صاحب تھے ان میں چھے ساتھ بندے تھے جنہوں نے فوٹی ٹائپ کچھ لباس پہنے میں بھائی خوبصورت لگ رہے تھے اب یہ پاک فضائی کے کچھ جوان آگئے ہیں جن کو نیت کر رہے ہیں بھائی صاحب اب اس کے بعد یہ دیکھیں کتنی سپیڈ سے جا رہے ہیں ہم اشاندہ صاحب ہر سال کی طرح دوستو اس سال میں جلوس مختلف تنظیمات کی جانہی سے جلوس میٹا رہا گیا اس باہر میں بھائی اپرامید بھائی بھائی محمد دعوت اسلامی اور تیاری کے لبعید پاکستان میں ماہیاں تھی باقی اور بھی کافی ساری بس میں تھی تو کچھ موٹر سائیکل بردار جن میں فوٹی لباس پہنے ہو پاہ خضر اکیلی باشوالے کچھ کار روپے حضر آپ سے دوش سال بڑی ہی رونک لگی تھی آقا کا ملائے تو گجوچ کے منعے شاہیہ چلو اب آپ کو کچھ پیان چنا تھا موسیقی موسیقی تو یہ ہمارے رب دل رافع صاحب چاچو عارف یہ میرے بابا اور یہ کچھ رینڈم لی لوگ آئے ہوئے تھے ہماری شاپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے یہ ہماری شاپ بھی ہے دوستو تو یہ ہمارے رشتدار کزن سلامت قریشی صاحب ہیں اب اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے چلیں یہ بھائی صاحب اپنی موٹر سائیکل کو جہاز بنا کر لے گیا تھا مجھے لگتے ہیں چنن رب پاک فضائی میں اپنے بیٹوں کو داخلہ دلوانا مجھے یہ لگتے ہیں دوستو یہ ماشاءاللہ سے بڑی پیاری دوستو کار سجوے تھی ماشاءاللہ سے اوپر خانہ کعبہ کا موڈل اور مدینہ منورہ نے ایک باگ تو اس سے بہت دکھوش ہوئے میرا اور یہ ماشاءاللہ ہے چاند مخمد لکھو یہ تو بڑی ہوا ہوا گی دوستو اب دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے مدینہ منورہ کا موڈل سجائے گولے کر جا رہے تھا ہر کسی کے اپنی اپنی خوشی اپنی لگنیاں دیکھیں ڈوڑس سجائے ہوئے یہ گوڑی ہے ماشاءاللہ سے پرنسز ماشاءاللہ سے بڑی پیارے لگ جب دوست ہو یہ بھی اور یہ انہوں نے کار کوئی اپنا یعنی ڈالے ہوئے سجائے وہ تکیپوسان اگر اور یہ بیچھے آ رہا ہے تیاری کے لبائک پاکستان سب کے دلوں کی جان حضرت بابا خادم اسے اپنے زبی ان کی پیاد میں جلوس نکل رہا ہے یہ ماشاءاللہ سے بڑی کسیر تعداد میں عاشقان الرسول اس جلوس میں شریک ہوئے تھے چلیں اب آپ کو کچھ ناشریک سنے تو دوستو یہ تھا تاریخ لبائک پاکستان کا جلوس جس میں کسیر تعداد میں عاشقان الرسول نے تشرکت کی اب یہ اونٹ بردار جلوس جس میں یہ باشا صاحب بن کر بیٹھے ہوئے ایک نوجوان بڑے ہی خوبصورت لگ رہے تھے اپنے اس کاؤسٹیوم میں اب یہ ہمارے چھوٹے میں اب ان کو باشا زفر کی صاحبزادے کہہ سکتے ہیں یہ ٹیپو سلطان بھی کہہ سکتے ہیں دیکھیں ان کے ساتھ شہزادیان بیٹھی ہیں اور یہ شہزادے صاحب بڑے ہی خوبصورت لگ رہے ہیں تو اب یہ ماشاءاللہ سے دوستو اونٹ بردار جلوس آگیا اب جس میں سے میں آپ کو ایک شخص دکھاؤں گا جو آنکھوں سے ایک آنکھ اس کی خراب ہے لیکن اس کا جلوس میں شرکت کا شوق بڑا دی دنی تھا اور انہوں نے مختلف ممالک کے دوستو انہوں نے جھنڈے بھی لیا ہوئے ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ کون کون سے ملک کے جھنڈے یا آپ بھی مجھے بتائیے گا ماشاءاللہ سے یہ بھی دوستو یہ دوستو تقریبا جلوس تین چار گھنٹے تک رہا تھا اس مارک بزار میں بڑا ہی خوبصورت لگ رہا تھا یہ جلوس بھی ماشاءاللہ دیکھیں بچے کے ہاتھ میں چیزیں انہوں نے لنگر شریف بھی کھٹھا گیا ہوئے ماشاءاللہ دیکھیں خوبصورت لگ رہے ہیں دوستو تو دوستو یہ تھا جلوس کے کچھ مناظر اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں شام کے جلوس میں دعوت اسلامی والے میں وہاں بھی آپ کو کچھ شام نے آپ کے لئے بہت کچھ رکھا ہے انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں چاچا جی کی میں نے بڑی ویڈیو میں رہے تھے پچھارے کہاں سے کہاں تک چلتے ہیں دیکھیں کتنا ہی خوبصورت منظر ہے دوستو یہ ساکی و رضا تو یہ بیچے عبدالرحیم اتاری اور بیچے آفیز عاطف اتاری صاحب تھے ہم اس جلوس میں نماتوا تھے پہلے ہم موٹر سائیکل پر نکلے لیکن جیسے ہی مجھ کو ملے میرے چاچو عارف میں نے ان کو ان کو سوپ اور میں چلا گیا گھر گھر سے میں نے اٹھائی کار میں نے اٹھائی کار کار کی پھر میں نے بیڈیو بنائی دوستو رات کو اور رات کو پھر جو ہوا میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ کتنا ہی پور کیف منظر تھا کیونکہ دوستو یہ دعوت اسلامی کا جلوس ہوتا ہے یہ ہوتا ہے شروع اثر کے ٹائم اثر کے ٹائم ڈیرڈے سے ہوتا ہوا چوک شہیدہ پھر حرم گیٹ پاک گیٹ دلی گیٹ سے ہوتا ہوا دورت گیٹ پھر ہم نے نماز مغنی بتا کی نماز مغرب ادا کرنے کے بعد دوستو پھر ہم گئے انساری چوک مدنی مرکز فیضان مدینہ میں وہاں پر پہنچ کر عشاء کی نماز ادا کی اس کے بعد ہم گھر آ گئے گھر آنے کے بعد بھی دوستو میں تھکا نہیں یہ جلوس کے مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھیں کس طرح لوگ ٹرکو پر چڑھ کے آئے ہوئے تھے ابھی ایک بہت پیاری کار سجی ہوئی آئے گی ادھر ہم نے بھی اپنی کار سجائی تھی لیکن میں نے اس کی ویڈیو نہیں ہی بنائی آپ کہیں گے تو اس کی میں ویڈیو بنا کر آپ کو دیکھائیں دیکھیں دوستو کتنی ہی پیاری کار لگ رہی تھی ماشاء اللہ سے کیسی لائٹنگ اور کیسے جھنڈے ہیں رنگ برنگی انہوں نے لگائے میں نے ان کی اسپیشل اس کی فوٹو لیے یہ تصویر بنائی اس کی دوستو تو دوستو اب ہم آگئے ہیں بزار میں یہ ہے ممتاز آباد کا بزار ممتاز آباد مین مارکٹ کا بزار تھی تھوڑا بہت سجاویت ہے دوستو میں نے کچھل تو ادھر کی ویڈیو بھی بنا لی جائے تو آپ لوگوں کو دکھا دی جائے کہ لوگ کیسے سجاتے ہیں اپنے پیارے آقا کی ولادت کیسے کی خوشی کیسے بناتے ہیں اس کے بعد میں رات ہو گئی تھی کافی میں پھر صبح گیا ہے ملتان شہر کا سب سے مشہور و محروف بزار انو پچھجہ یہ وہاں کے کچھ مناظیر ہیں یہ صبح پانچ بجے کا ٹائم اچھے بجے گا دوستو جس میں میں نے یہ ویڈیو جا کر بنائی آپ سب کے لیے ماشاء اللہ سے دوستو اس بار بھی بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیار اور بہت ہی امدہ انہوں نے سجایا ہوا تھا تو دوستو آج تک کی یہ ویڈیو ہماری آپ کو کیسے لگے اور آپ کو اچھی لگے تو آپ اس پر لائک کیجئے کا کمیٹ کیجئے سبسکرائب کیجئے کا اللہ حافظ